بیروت دھماکوں کے بعد لبنان میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے عوامی اتجاج کے باعث دو بزراء سمیت مزید پانچ ارکان اسیمبلی مصطفی ہو گئے ادھر جانرلز نے بھی لبنان کے لیے تیز کروڑ ڈالرز کی ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا ہے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکوں کے بعد حکمرانوں کے خلاف مظاہر جاری ہیں ہزاروں مظاہرین بیروت کے شہدہ اسکوائر پر جمع ہوئے اور انقلاب اور انتقام کے نعرے لگائے مظاہرین کی جانب سے پارلیمنٹ کی طرف جانے والے رافتوں کو بند کرنے پر فوج میں شدید پتھراو کیا گیا جس پر مظاہرین پر جوابی شائلنگ کی گئی شدید ترین جھڑپے کئی گھنٹے تک جاری رہی مظاہرین نے مزید دو دو وزارتوں وزارت پبلک ورکس ٹرانسپورٹ کے دفاتر میں گھس کر توڑ کھوڑ کر دی اور آگ لگا دی درجنوں مظاہرین زخمی بھی ہوئے ریڈ کراس کے مطابق ہفتے کے روز فوج سے جھڑپوں میں سات سو اٹھائیس مظاہرین زخمی ہوئے ادھر ماحولیات اور اطلاعات کے دو وزرہ سمیت مزید پانچ ارکان اسمبلی مصطافی ہو گئے لبنانی وزیر اطلاعات منال عبد السمد نے اپنے استیفے میں کہا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے انہوں نے تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا وزیر آزم احسن دیاب کے دستراث وزیر ماحولیات دامیانوس کاتر بھی مصطافی ہو گئے اس کے علاوہ مزید تین ارکان اسمبلی بھی مصطافی ہو گئے جس کے بعد مصطافی ہونے والے ارکان اسمبلی کی تعداد دس ہو گئی دوسری جانب لبنان کے امداد کے لیے فرانس کی بلائی ڈونرز کانفرنس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے بھی شرکت کی اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ لبنان دھماکوں کی شفاف اور آزادانہ انکواری کرے قطر فرانس جرمنی کوئیت یورپی یونین قبرس امریکہ نے امداد کے وعدے کیے بیروت دھماکوں میں امواد کی تعداد دو سو بیس تک پہنچ گئی ہے تیکٹکات کے حوالے سے فرانس بھی لبنان کی مدد کرے گا اس حوالے سے اکیس فرانسی سماہرین بیروت پہنچ گئے لبنانی صدر مائیکل آون نے کہا ہے کہ دھماکوں کی عالمی تیکٹکات کا مطالبہ صرف وقت کا زیادہ ہے انہوں نے ایسا مطالبہ کرنے والوں کی مذہمت کی